آل پاکستان پرائیویٹ سکولز اسوسیشن نے پیف آفس کے باہر احتجاج کا اعلان کر دیا مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاج بدھ کے ایک بجے کیا جائے گا صدر شبیر آشمی کا کہنا ہے کہ پیف پارٹنر سکولز میں داخلوں پر آئیت پابندی اٹھائی جائے مزید کا مطالبات ہے جانتے ہیں آتف پرویس سے آتف پرویس بتائے گا اس حوالے سے یہ نئے سال میں اسکولوں میں جو داخلے کرنے ہیں اس کا ایک مطالبہ ہے اور دوسرا اس کے ساتھ جو دو ماہ کے باجبات ہیں ان کی ادائیگیوں کے لیے آل پاکستان پرائیویٹ سکول اسوسیشن کے جو صدر ہے شبیر آشمی ان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ مطالبات پورے ہوتے نظر نہیں آرہے تو اب جو پیف پارٹنر سکول ہے وہ احتجاج کریں گے اور اس سنسلے میں بدھ کے روز کا انتخاب کیا گیا ہے بدھ کے روز جو ہے یہ پیف پارٹنر سکولوں کی انتظامیہ جو ہے ایک بجے پیف آفس کے باہر احتجاج کریں کیونکہ یہ کہنا ہے کہ دو ماہ سے پیف کی انتظامیہ کو کہہ رہے تھے کہ ان کے واجبات جو ہیں وہ ادا کیے جائے لیکن ان کی کوئی بات نہیں سنی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ نئے داخلوں پر بھی پبندی لگائی تھی بارہ آزار سکولوں کو یہ کھا گیا تھا کہ وہ نئے تعلیمی سیشن پر نئے داخلے نہیں کر سکتے تو ان مطالبات کو لے کر اب پیف پارٹنر سکولوں نے احتجاج کا اعلان کیا ہے شکریہ آتی پرویز تفصیلات سے آگاہ کیا آپ نے